آج دو اکٹوبر ہے گاندی جہنٹی مہاتمہ گاندی پر ریسرچ کانفرنس اور گاندی وادی مولیوں کو زندہ رکھنے والے گاندی شانتی پرتشتان کی ایسے میں یہ ستی دیکھنے والی دکھ دائی ہے جب وہ آرثک تنگحالی سے گزر رہا ہے دیش پھر میں ڈیٹ سو سینٹر تو پہلے ہی بند ہو چکے ہیں رویش رنجن شکلا کی یہ خاص ریپورٹ یہ دلی کا گاندی شانتی پرتشتان ہے گاندی جہنٹی کے موقع پر گوستھی کرانے کی تیاری چل رہی ہے لیکن پہلے سے تنگحالی سے گزر رہے اس سنسطان پر کرونا نے اور قراری چوٹ کی ہے حالات اتنے خراب ہیں کہ اپنے خرچے کے لیے سالانہ ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے جھٹانا بھی سنسطان کو بھاری پڑ رہا ہے یہ سادھنوں کی بڑی دکت ہے اور سادھن جس طرح سے ہم لوگ اب تک جھٹاتے رہے ہیں اس میں تھوڑی مشکل بھی آ رہی ہے یہ کرونا وغیرہ کا جو سنکٹا ہے اس نے کافی لوگوں کو پروہاویت کیا ہے تو مدد کرنے والے تو وہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے جرورت سے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں ان کے اس پر کافی اثر پڑا ہے تو اس قارن سے بھی ہمارے دکت آ رہی ہے گاندھی جی کے نام پر جہاں سرکاری کارکرم میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے وہی گاندھی شانتے پرتشتھان کچھ چنندہ دانداتاؤں کے ذریعے ہی چلتا ہے لیکن پھر بھی گاندھی شانتے پرتشتھان کے چیئرمین گاندھی جی کی اس فوٹو کے ذریعے بتاتے ہیں کہ گاندھی جی نے کتنے لوگوں کا جیون بدلہ ہے گاندھی کے دیش میں بدلاؤ کی امید کے طور پر ہمیں الور کے انکیت بھارگو دلی میں ملے گاندھی شانتی پرتشتھان میں وہ گاندھی جی کو یاد کرنے پہنچے ہیں پوڑے میں ایم آئی ٹی سے پڑھے لیکن الور میں گاؤں کے سرکاری اسکول کو بدلنے کی ان کی کوششیں سرکھیوں میں ہیں 2014 سے ہم نے یادرہ شروع کی تھی سب سے پہلے ہم لوگوں کو وہاں لگا کہ واش روم ہونا چاہیے ہم لوگوں نے جن سیوک کی شکتی سے واش روم بنوایا اور آج وہاں یادرہ چلتے ہوئے واش روم بچوں کے لیے مڈے میل وینیو ایک آڈیٹوریم اور اب کنٹری کا فرس کریئر لیب بن رہی ہے کریئر لیب کے ساتھ میں لائیب ریری بھی ہے انا چاہتا ہوں کہ آدمی کے بھیتر کتنی طرح کی پاسیبیلٹی چھپی ہوئی ہے ایک ہی آدمی کے بھیتر وہ ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں بنسبت ہم اور آپ سچ کی اس احساس سے گزرتے ہوں جس احساس سے گاندھی گزرتے ہوتے ہیں تو مجھ کو جو وشواس ہے کہ یہ گاندھی والا سمیہ کبھی بیتے گا نہیں وہ اس لیے کہ مجھ کو آدمی کی اچھائی پر وشواس ہے نئی دلی سے رویش رنجن شکلا اینڈ ٹی بھی انڈیا